اچھا جی ہمیں آپ کو ایک سٹوری سنانے لگی ہوں جو چھوٹے ہوتے نا ہمیں سناتی ہوتی تھی ہماری میری ایک دوست تھی تو وہ سناتی ہوتی تھی یہ اس کی فیوریٹ سٹوری ہوتی تھی اچھا سٹوری کیا ہوتی تھی کہنا ایک بادشاہ آتا تھا اور اس بادشاہ کی نا پانچ بیٹیاں آتی تھی ٹھیک ہے لیکن جو چار ہوتی ہیں نا وہ بڑی پیاری ہوتی ہیں جو پانچ بیٹیاں وہ پیاری نہیں ہوتی لیکن وہ اچھی بڑی ہوتی ہے وہ نا اپنے بابا سے بڑا زیادہ پیار کرتی ہے بادشاہ سے نا وہ والی جو پرنسز ہوتی ہیں نا بڑا زیادہ پیار کرتی ہے لیکن بابا اس سے پیار نہیں کرتے ہر وقت نا اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں کہ یہ میری اس کو بڑا پیار کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ ڈانتے ہیں باقیوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو بچاری جو ہے نا وہ بڑا فیل بھی کرتی ہے لیکن وہ اپنے بابا سے نا پیار کرنا نہیں چھوڑتی کہتی ہے میرے بابا جو ہے نا وہ میرے فیوریٹ ہیں لیکن جو دوسری ہوتی ہیں نا وہ ساری لالچی بھی ہوتی ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بابا ہیں وہ بادشاہ ہیں تو جب ان کی دیتھ ہو جائے گی تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے پاس یہ جو محل ہے کہ ہمارے پاس آجے گا پھر ہم ملکہ بن جائیں گی تو ہم ساری جو رائے نا رائے بھولتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں نا ان کے اوپر نا میں ہم لوگ حکمرانی کریں گے حکمرانی کس کو کہتے ہیں مطلبہ روپ ڈالیں گے یہ کرو وہ کرو ہماری مرضی سے نا ڈسین لیے جائیں گے تو اس طرح سے سوچتی ہیں لیکن وہ جو چھوٹی ہوتی ہے نا اس کے دل میں ہر وقت یہی خیال آتا رہتا ہے کہ کب میرے بابا مجھے پیار سے بلائیں اور میرے ساتھ پیار بری باتیں کریں جیسے ایک باپ جو ہوتا ہے نا اپنی بیٹی کے ساتھ نا پیار بری باتیں کرتا ہے لیکن وہ اس کے بابا ہر وقت اس کو ڈانڈا بڑی کرتے رہتے ہیں میرے پاس نہ ہو یہ نہ کرو تم یہ ہو تم وہ اور دوسریوں کو بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں ان کو کھانا بھی پیار بھی کرتے ہیں لیکن ماما وہ جو کنگ ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ان کے ڈسی ہیں جب کہیں لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے یا گاؤں میں کھلڈسی ہیں لیکن وہ اچھے ہوتے ہیں کوئی اچھے بادشاہ جو ہیں وہ کوئی ظالم ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے ظالم ہوتے ہیں وہ اچھے تھے اچھے تھے لیکن اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ بڑا برا کرتے تھے ان کی بیٹی بہت فین کرتی تھی جیسے آپ کبھی کبھی کہتے ہیں نا میرے سے زیادہ پیار نہیں کرتے زید سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ بچاری ہر وقت یہ ہی سوچ کراتی ہے کہ میرے بابا میرے سے پیار بری بات کریں مجھے پاس بلائیں اور پھر میں بھی بابا کو کہوں بابا آئی لاویو سو سو مچ اس طرح کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ آہستہ سبوڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور جو بیٹیاں آتی ہیں وہ بڑیاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں جو شہزادیاں آتی ہیں تو بادشاہ سلامت کو پتا چاہ جاتا ہے کہ میرا وقت جو نا قریب آ گیا مطلب آپ میری جو ہے نا وہ دیتھ ہونے والی ہے تو بادشاہ سلامت نا آپ سون رہے نا زیر امد وہ دیکھ رہا ہے سون بھی رہ ساتھ تو بادشاہ سلامت جو ہے نا ان سے پھر نہ چلا بھی نہیں جاتا زیادہ وہ ہوئی جاتے ہیں کمزور بھی ہوتے جاتے ہیں گوڑے ہوتے جاتے ہیں تو جو بیٹیاں ہوتی ہیں جن کو بڑا زیادہ پیار کرتے ہیں جن کا وہ بہت زیادہ حیاء رکھتے ہیں نا اسے مشکل کرتے ہیں باآکر چاہاکر کارتے ہیں جو کیونکہ محل میں بہت زیادہ ہوتے ہیں نا نوکر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ جو شہزادیاں آتی ہیں نا کہتے ہیں ہم بس ہر وقت بابا ہمارے لارڈ اٹھاتے رہے اور ہمیں انہیں ڈریس ہے وہ لے کے دیتے رہے تو ہم سے اور کوئی کام نہ کروائیں تو ان کے بابا یہ چاہتے ہیں کہ میرا اینڈ کا وقت ہے تو میری جو بیٹیاں ہیں جو پیاری بیٹیاں وہ میرے زیادہ سے زیادہ قریب رہیں اور میرا حیار رکھیں مجھے دعائی ٹائم پہ دیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بمار ہو جاتے ہیں نا مطلب وہ بیٹ پہ ان سے چلا بھی نہیں جاتا اور جو بیٹیاں آتی ہیں نا ان کو یہ لالوج ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اب بابا کی دیتھ ہو جائے اور ہم میں سے کسی کے پاس بابا اپنی جو دولت ہے وہ ڈیوائیڈ کریں اور کسی ایک کو ملکہ بنا دیں اور ہمارے جو ہسپینڈوں وہ بنزیں بادشاہ سلامت لیکن بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑے بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے نا وہ بڑے کیا ہوتے ہیں ڈیس آرٹ ہوتے ہیں تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں تو ان سے اتنا پیار کرتا رہا ہوں اور یہ دیکھیں میرے ساتھ کس طرح سے کرتی ہیں میرے نزدیک ہی نہیں آتی وہ جو شہزادی ان کو سب سے چھوٹی جو ہوتی ہے وہ جو پیاری نہیں نا ہتی وہ کوشش کرتی ہے اپنے بابا کا حیارت نہیں دوائی ٹائم پر دیتی ہے بابا کو دباتی ہے اس کے علاوہ بابا کو اچھی اچھی باتیں بتاتی ہے بابا بادشاہ سلامت کوشش کرتے ہیں کہ اب بھی یہ میرے نزدیک نہ آئے وہ دوسری ہیں تاکہ میں جو اینا کوئی اچھا سا ڈیسین ہوں تو اسی طرح بادشاہ سلامت وہ آہستہ آہستہ بوڑے سے بوڑے ہوتے جاتے ہیں اور وہ جو دوسری شہزادی ہیں وہ کبھی اپنی دوستوں کے پاس سے لی جاتی ہیں اور نہ سیڈسین لیتی ہیں محل کا سارا نظام جو ہے نا وہ درم برم ہو جاتا ہے درم برم کس کو کرتا ہے؟ درم برم مطلب تباہ ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے نوکر چاکر جو ہے نا وہ اپنی مرضی کرنا شروع ہو جاتی ہیں جو چھوٹی ہوتی ہے نا وہ ان کے ساتھ ہیلپ کرتی ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی نا کوئی نا بابا کے ساتھ ہیلپ کرواؤں اور بابا جو ہے نا اپنے بابا کے ساتھ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بابا کے زیادہ قریب رہوں اور اسی بانے میں اپنے بابا کے قریب رہوں گی تو مجھے اچھا لگے اور کی حضمت کریں گے ہاں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ماں باب کی حضمت کرنا اس کا ذہن اس شہزادی کا نا اس طرح سے مائند ہوتا ہے لیکن نا ہر کار نا بادشاہ سلامر ڈسین لینے پر نا وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے ڈسائیڈ کاری لینا چاہیے کہ اب مجھے کیا کرنا وہ نا اپنی بیٹیوں کو نا پانچوں بیٹیوں کو نا کٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نا ڈسین رکھنے لگا ہوں اور دوسرے نمبر پر میں اپنی براسہ جو ہے نا یہ بھی بدلنے لگا ہوں کہ اب میں نے کس کو دینی ہے اور کیا کرنا ہے وہ جو چاروں ہوتی ہیں نا بڑی خوش ہوتی ہیں اب ہمیں ملنے لگا ہے مجھے تو یہ ملے گا مجھے تو ماما کا ملے گا مطلب جو ملکہ ہوتی ہے نا ملکہ کی دیت ہوگی ہوتی ہے مجھے تو یہ ملے گا ماما کی یہ زیور ملیں گے مجھے تو یہ بھاگ ملے گا ساری نا ایک دوسرے سے مطلب شیئر کر رہی ہوتی ہیں لیکن جو بادشاہ سلامت ہوتی ہیں نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے نا وہ اپنے باپ کی طرف صرف دیکھی جاتی ہے کھڑی ہو کے اور اس کے دل میں یہ ہی حیال آتا ہے کہ کاش میرا باپ مجھے یہ کہہ دے کہ میرے پاس آؤ میرے بیٹی اور مجھے پیار سے بات کریں وہ ذہن میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے تو نا بادشاہ سلامت کرتے ہیں کہ نا اب پتہ کیا کرنا ہے کہ یہ بھاگ اور یہ جتنی بھی میری مال و دولت ہے نا یہ میں اپنی اس بیٹی کو دوں گا جو کہ میری حدمت کرے گی میرے پاس رہے گی اور مجھے دوائی ٹائم پہ دے گی جس طرح سے میں ڈسین کرتا رہا ہوں میری جو رائے وہ میرے ساتھ بڑی زیادہ ہیپی رہی ہے مطلب جو میں ڈسین لیتا رہا ہوں انہوں نے فالو کیا ہے اور اسی وجہ سے ہمارا گاؤں جو ہے وہ بہت زیادہ فیموس ہے کہ جو گاؤں کا بادشاہ ہے نا وہ ڈسین بڑے اچھے لیتا ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جس کو میں آگے دوں نا وہ میری حدمت کرے اور مجھے میرا حیال رکھے تاکہ اور مثال جو ہے وہ قائم ہو اور آپ لوگوں کہ میں جہاں جہاں شادی کروں تو اس کا جو میاں وہ اس کا بادشاہ بن جائے گا تو وہ چاروں چھپ کر جاتی ہیں کیونکہ وہ بڑے باپ کی کبھی انہوں نے حدمت نہیں کی ہوتی وہ ہر وقت اپنی فرینڈز کے ساتھ لگی رہتی ہیں اپنے ڈریسز کے بارے میں کرتی رہتی ہیں یا باغوں اور دولت وغیرہ کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کے پاس نا ایک دن آپ لوگوں نے مجھے پانچوں نے ڈیسائیڈ کر کے نا تو بتا دینا ہے تو آپ لوگ سوچ لو تو وہ چھپ کر جاتی ہیں کہتے ہیں ایک سائیڈ پہ اتنا زیادہ ہمیں مال و دولت ملے گی بادشاہ سلامت کے جو ہوگا جگہ ہوگی وہ مارے ہسپینڈ کو ملے گی ہم لوگ ملکہ بنیں گی رائے لیکن بوڑے باپ کی حدمت کرنا اور دوائی وغیرہ دینا اور کیئر کرنا یہ کام نہیں ہے تو نوکر کام کرتے ہیں شہزادیاں تو نہیں نا یہ کام کرتی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ کہا رہی ہوتی ہیں تو جو پانچویں جو ہوتی ہے اس کو بلاتی نہیں ہے تو وہ یہ ہی سوچتی ہے کہ میں نے اپنے بابا کو کہنا ہے کہ بے شک آپ مجھے دولت وغیرہ نہ دیں نہ ہی میرے ہسپینڈ جس کا بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بادشاہ بنائیں گے اور مجھے ملکہ بنائیں گے آپ مجھے ایسا نہ کریں صرف مجھے آپ کی حدمت کرنی ہے جتنی دیر بھی میں کر سکتی ہوں میرے لیے یہ بہت بڑا انام ہوگا تو اگلا دن ہوتا ہے تو بادشاہ سلامت باری باری بیٹیوں کو بلانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بڑی بیٹی کو بلاتے ہیں تو بڑی بیٹی کو کہتے ہیں ہاں بیٹا آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے تو وہ کہتی ہے بادشاہ سلامت بابا جانی اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی جو اتنے اچھے اچھے ڈریس سائن کے بغیر سوچا بھی نہیں ہے کہ میں رہوں گی اور میں کبھی ایک کمرے میں باندھوکے نہیں رہ سکتی کہ آپ کی حدمت کروں گی تو مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے میں بڑی زیادہ کنفیوز ہوں میں کیا کروں تو میں تو ہمیشہ اپنی دوستوں میں مزین رہتی ہوں آپ نے ہمیشہ ہمارے لارڈ اٹھائے ہیں تو میرے لئے تو یہ بہت مشکل ہے بادشاہ سلامت بڑے وہ بسات ہوتے ہیں کہ یہ میری وہ پہلی بیٹی ہے جس کو میں نے بڑا زیادہ پیار بھی کیا لیکن اس کا ڈیسین دیکھیں کس طرح کا پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلو دوسری بیٹی کو بھیجو دوسری بیٹی کو بھیجتے ہیں تو دوسری بیٹی کو کہتے ہیں ہاں بھائی آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے وہ بھی دوسری بیٹی بھی بڑی پیاری ہوتی ہے اس کے بھی بابا جانی بڑا لارڈ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں بھائی آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا وہ کہتی ہے بابا جانی مجھے تو بس شوق ہے کہ میں ہر وقت ماما کے زیورہ کہنی رکھوں اور میں ملکہ بنی رہوں اور میرے سے کوئی کام نہیں ہوتا صاف سیدھی سی بات ہے کہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ میرے سے کوئی اور کام کروایا جائے تو اس کے بابا کہتے ہیں بیٹا میں نے آپ کی اتنے لارڈ اٹھائیں آپ نے جو بات مو سے نکالتی ہیں آپ لوگ میں فوراں پوری کرتا ہوں تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ لیا ہے کہتے ہیں ہاں بابا سیدھی سی بات ہے میرے سے نہیں یہ سارے چونچلے ہوتے ہیں تو اس کے بعد نا کہتے ہیں بچاروں کے آنسوں بھی آ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹی کہ آپ ایسا کرو کہ تیسری بیٹی کو بیجو وہ اپنے دل کو دلس پانچ بڑی چاروں سے وہ بڑا زیادہ پیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیسری بیٹی کو بیجو اور دل میں سوچ رہتے ہیں کہ شاید وہ میری جو بیٹی ہے وہ ہی میرا مان رکھ لے تو جب تیسری بیٹی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں میری پیاری بیٹی نے میرے بارے میں کیا ڈسیاں لیا ہے تو وہ جو بیٹی آتی ہے اس بیٹی کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت گھومتی رہے پھولوں میں رہے وہ کہتے ہیں بابا جانی آپ کو پتا تو ہے کہ میں شروع سے ہی ہر وقت پھولوں کو اور ان چیزوں سے مجھے بڑی زیادہ محبت ہے میں کبھی گھر میں رہی نہیں ہوں ریڈی ہوتی ہوں تو میں باہر نکل جاتی ہوں اور آپ کو جو آپ سے فرمائش کرتی ہوں جو زیور ہوتا ہے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ مجھے پہلے ہی مل جاتے ہیں اور ویسے بھی میں شہزادی ہوں تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں حدمت کروں کسی کی اور کسی کے پاس رہوں اور لوگوں کی دکھ باری باتیں سنوں اور پھر ڈسیاں لوں یہ میرا کام نہیں ہے مجھے اُن جو نتی ہے تو اس کے بابا کہتے ہیں بیٹا میں آپ کا بابا ہوں میں کوئی اور تو نہیں ہوں اور دکھ باری جو باتیں ہیں جو ہیں اگر آپ سنو گی تو اس سے تو آپ کو ہیپینیس محسوس ہوگی دوسروں کے معاملہ جو ہیں وہ مطلب ہم سوال کریں گے لوگ تو شکر ادا کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں بابا مجھے نہیں بتا آپ میرے سے تو اس طرح کی امید نہ رکھیں ہاں اگر آپ مجھے اپنی دولت دینا چاہیں اور مجھے ملکہ بنانا چاہیں تو میں بڑا خوش ہوں گی کہ میرے بابا نے میرے لیے اتنا بڑا میرے لیے کام کی ہے اپنی دولت میرے نام کر دی ہے اپنی زندگی میں اس کے بابا کہتے ہیں واہ میری بیٹی واہ میں نے کیا آپ لوگوں کے بارے میں سوچا تھا اور آپ لوگ کیا نکل دیں رہی ہو اور کیا کس طرح کی آپ لوگ کی نا فیلنگ ہے چلی جو یہاں سے اب چوتھی کو بیجو اور بادشاہ اسلامت بڑا زیادہ روتے ہیں اتنا زیادہ ڈیس آرٹ ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ روتے بھی ہیں میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا آپ آزوہ کی باری آئی ہے نہیں پھر چوتھی کی باری آتی ہے ہاں پھر چوتھی کو بلاتے ہیں تو چوتھی جو ہوتی ہے وہ ویسے باپ کی چوتھے نمبر پر ہوتی ہے اور وہ بڑی لالچیسی ہوتی ہے وہ کہتی ہے بابا مجھے کوئی آپ سے سروکار نہیں ہے مجھے بس یہ شوق ہے کہ میرا لاد اٹھانے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے چاہے آپ میری شادی کر دیں لیکن میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا اس کے بابا کہتے ہیں بیٹا میں نے تو آپ کا اتنا حیال رکھا آپ میں نے وہ پانچویں کی جگہ جو ہے وہ آپ کو دیئی ہے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھا ہے اور اس کو میں نے کبھی نہیں سمجھا آپ کے تو میں نے اس وجہ سے بھی لاد دیکھیا میں نے کہا چلو ماں کی بھی کمی محسوس نہ ہو کہتی بابا آپ کو پتا تو ہے مجھے صرف اپنی اسائشوں سے اور اپنی فرمائشوں سے بڑی زیادہ محبت ہے تو میں تو یہ ہی چاہتی ہوں کہ میں اسی طرح کی لائف آگے بھی جاگے گزاروں میری طرف سے نہ سوری اس کے بابا کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ان کا دل تو نہیں کہا رہا ہوتا کہ چھوٹ پانچویں کو بلائیں کہتے ہیں چلو پانچویں کو بیجو یا پانچویں کو بیجتے ہیں تو وہ کہتی ہے بابا آپ مجھے نہ مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے مجھے کوئی زیور نہیں چاہیے مجھے کوئی آپ بے شک میرے سر ڈسین بھی نہ کروائیں صرف آپ پوری زندگی نہ مجھے یہ حق دے دیں کہ میں آپ کو دعائی دوں آپ کی حدمت کروں آپ کے کھانے کا حیال رکھوں اس میں آپ جو میرے لئے ڈسائیڈ کریں گے چاہے وہ رایا کے لئے ہوگا یا میری بہنوں کے مطلق کوئی ہوگا حیال رکھنا جو بھی آپ کہیں گے بس مجھے آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں یہ میری چھوٹی عورتے سے دل کی خواہش ہے کہ جس طرح آپ میری بڑی بہنوں کے لارڈ اٹھاتے تھے تو آپ میرے سے اس طرح سے حس کے بات کریں میں کبھی بھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی کچھ نہیں کہوں گی تو آپ نے میری مجھے بس یہ اس چیز کی اجازت دے لیں اور بے شک مجھے ملکہ بھی نہ بنائیں میری شادی بھی نہ کریں مجھے کچھ دولت نہیں چاہیے نہ ہی میری یہ کبھی بھی خواہش رہی ہے اس کی بابا نہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہتی ہے آگے بڑھ کے اپنے بابا کے آنشو ساف کرتی ہے کہتی ہے بابا آپ کیوں رو رہے ہیں اس کے بابا کہتے ہیں بیٹا جب آپ چھوٹی تھی آپ کی ماما کی ساتھ ہی ڈیتھ ہو گئی آپ کی جب پدائش ہوئی تو مجھے آپ سے نفرت بھی بڑی زیادہ ہوگی اور دوسرے نمبر پر آپ پیاری بھی نہیں تھی میری چاروں بیٹیاں جو تھی وہ میری بیوی کی طرح بڑی زیادہ خوبصورت تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میری یہ بیٹی بھی شہزادی لگے لیکن آپ پیاری بھی نہیں تھی اور دوسرے نمبر پر آپ کی وجہ سے مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ میری بیوی کی دت بھی آپ کیوں آئی ہیں آپ اچھی نہیں ہیں میری بیوی اس دنیا سے چلے گی ہے تو پھر میں نے اپنی چاروں بیٹیوں کے بڑے زیادہ لار اٹھائے ان کی ہر وہ خواہش جو انہوں نے مطلب وہ سوچتی بھی تھی تو میں فوراں پوری کر دیتا تھا تو آپ کی طرف میں دیکھتا بھی نہیں تھا اور میری بیٹی نے آج وہ والا ڈسین لیا جو کہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میری کوئی بیٹی جو ہے اس طرح کا ڈسین لے سکے گی تو وہ کہتی ہے بابا مجھے بس آپ اجازہ دے دیں کہ میں آنے آپ کی حدمت کرنی ہے اور آپ کے پاس رہنا ہے آپ نے اٹھنا بھی نہیں ہے میں آپ کی کپڑے چینج کراؤں گی آپ کے جو ڈسین آپ نے لیٹے لیٹے ادھر لینا ہے آپ نے مجھے وہ بتا دینا ہے میں نے فالو کرنا ہے اور رایا کے لیے وہ میں نے آگے جا کے جو کام آپ کہیں گے چاہے مجھے آپ ساری رات کھڑا رکھیں لیکن مجھے آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اس کے بابا اس کو فورا پاس بلاتے ہیں اس کو گلے لگاتے ہیں اور اس سے سوری کرتے ہیں کہ میری بیٹی مجھے نہیں تھا فتا کہ جو چمکتی چیز ہوتی ہے ہمیشہ وہ ہی رہا ہوتی ہے سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ چمکتے نہیں ہیں نا تو وہ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ دل کا خوبصورت ہونا سوچ کا خوبصورت ہونا زیادہ ضروری ہے آپ کا نام کیا تھا؟ کسی کا نام نیلی پری ہوتا ہے کسی کا نام پیلی ہوتا ہے اس کلام انہوں نے رکھا ہوتا ہے کالی پری کیونکہ بابا کو اس سے پیار نہیں نا ہوتا لیکن وہ اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے بیٹی میں دیکھو نا اس رہا خیر اس نے کتنا اچھا نام پایا وہ اپنے بابا کی پیاری ہو گئی پھر کیا تھا مما؟ پھر اس کے بابا اس کو گلے لگاتے ہیں پھر اس سے سوری کرتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں کہ میری بیٹی سب سے پہلے تو مجھے میں نے جتنی بھی زندگی میں آپ کے ساتھ کی ہیں گلتیاں آپ کی بات نہیں مانی وہ کہتی بابا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ نے میری کوئی بات نہیں مانی یا آپ نے میرے سے پیار نہیں کیا بس مجھے ایک چیز ہے کہ آپ میرے طرف جس طرح ان کی طرف دیکھتے تھے نا پیار بنی نظروں سے اور فقریہ نظروں سے بس وہ میری طرف دیکھ لیتے مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اور ابھی میرے باپ نے میری طرف اسی نظروں سے دیکھا ہے تو میری وہ ساری جو کمیاں تھی نا وہ ساری پوری ہو گئی ہیں تو آپ میرے ابھی بھی میرے بیسٹ بابا ہیں میری ماں نہیں ہے تو میں نے آپ کی صورت میں اپنی ماں کو بھی دیکھا ہے تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے دولت دیں یہ مجھے محل دیں آپ مجھے صرف اپنا آپ دے دیں اس کے بابا اتنے خوش ہوتے ہیں وہ پھر پانچوں کو بلاتے ہیں تو ان کو جو چاروں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا نہ آپ کو کوئی باغ ملے گا نہ آپ کو کوئی سونا ملے گا نہ ہی آپ کو کوئی ڈسین میکنگ میں آپ کا پارٹ ہوگا آپ لوگوں کی بس شادیاں کر دی جائیں گی اور وہ بھی عام سے لوگوں میں اور یہ جو میری شہزادی ہے نا میرے دل کی رانی ہے آج سے اس کا نام رانی ہے تو یہ اب میرا سارا بزنس بھی سنبھالے گی اور اس کی جس سے شادی کی جائے گی وہ جو شہزادہ ہوگا وہ ہی میرا آگے جانشین بنے گا اور سب کچھ اس کا ہے وہ کہتے ہیں بابا مجھے نہیں چاہیے دولت ان کو وہ پھر بھی کہتی ہے سٹینڈ ہو جاتی ہے کہتے ہیں بابا میری بینوں کو دے دیں مجھے نہیں چاہیے مجھے صرف آپ چاہیے تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے جو ڈسین لے لیا نا وہ دوسری جو ہوتی ہیں ان کو فوراں احساس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بابا یہ بڑی چلاک ہے اس نے جانبوچ کے اس طرح کا ڈسین لیا ہے تاکہ ہمیشہ وندہ کروائے کیونکہ آپ شروع سے اس سے محبت نہیں تھے نہ کرتے اس وجہ سے یہ ہم سے بدلہ لے لیا ہے اس کے بابا کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا ہے کہ اصل ہیرا کیا ہے اور اصل جو جن کا دل کتنا گندہ اندر سے داکھ دار ہے مجھے وہ بھی پتا چل گیا ہے آپ لوگوں کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اتنی لائف جو گزاری ہے میرا تجربہ آپ لوگوں سے زیادہ ہے یہی میری اچھی بیٹی ہے یہی میری اچھی بیٹی ہے اگر اس نے اس طرح کرنا ہوتا تو یہ تو اکیلی تھی میرے ساتھ تو یہ مجھے اس وقت بھی کر سکتی تھی لیکن یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے بھی اور تب بھی اس نے یہی ڈسین کی ہے کہ صرف بابا چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تو اس کے بابا کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوں مجھے امید نہیں کی کہ میری یہ بیٹی اس طرح سے ہوگی لیکن آج سے یہی یہاں کی شہزادی ہے اور سارا کاروبار میں اس کو دیتا ہوں سارا محل اب یہ چلائے گی اور میرے پاس بھی یہی رہ گی وہ بڑی معافیوں مانگ دیا ہیں بابا پلیز ہمیں معاف کر دیں ہم اپنے ڈسین واپس لے لیتے ہیں ہم آپ کی کیر بھی کریں گے ہم رائیہ کو بھی چلائیں گے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ڈسین لے لیا ہے اور آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ وہ کہتے ہیں بابا چلیں معاف کر دیں کوئی بات نہیں گلتی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا انہوں نے ساری زندگی گلتییں کی ہیں اور میں نے بھی گلتی کی ہے کہ میں نے ان کی پروریش اس طرح سے کی ہے ان کا لارڈ اٹھانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ بگڑ جائیں یہ اتنی سیلف میڈ ہو جائیں سیلف پریزنگ ہو جائیں کہ ہر وقت اپنے آپ کوئی اہمیت دوسروں کا کوئی حیال ہی نہ رکھیں تو دفعہ جو یہاں سے تو پھر وہ اپنے بابا کو پھر بھی مناتی ہے لیکن اس کے بابا ڈسین نہیں لیتے پھر وہ اپنے بابا کی کیئر اتنی زیادہ کرتی ہے ان کو کھانا کھلاتی ہے ان کے کپڑے وغیرہ چینج کرواتی ہے دعائی وغیرہ ٹائم پر دیتی ہے اس کے بابا اتنے ہیپی ہوتے ہیں ایوین کے جس طرح اس کے بابا ڈسین لیتے ہیں وہ خود با خود لینا شروع کر دیتی ہے وہ بڑی عقل مند ہوتی ہے تو وہ خود با خود لینا شروع ہو جاتی ہے اس کے بابا پھر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ میرا جو نا آپ میرا فخر ہو آپ میرا پراؤڈ ہو مجھے آج کوئی دکھ نہیں ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو آپ میرا بیٹا بھی ہو آپ صرف میری بیٹی نہیں ہو اور میرا مان بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پھر وہ ایک ایسے شہزادے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے جو کہ بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن بڑا اچھا ہوتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس شہزادے سے شادی کرنی ہے یہ نہیں کہ وہ بادشاہ بننا جاتا ہے وہ تو خود ایک شہزادہ ہوتا ہے کسی کا بیٹا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی جب کسہ دور تک دوسرے گاؤں تک جاتا ہے وہ دوسرے گاؤں کا شہزادہ ہوتا ہے تو وہ خود آکے بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے بے شک آپ مجھے بادشاہ نہ بنائیں میرے پاس تو آگئی مال و دولت بڑی ہے تو اس کے بابا جو ہے وہ اس کی اس سے شادی کر دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد کسی نے تو جانشین بننا ہے نا تو آپ ہی میرے جانشین ہو آپ ہی بادشاہ سلامت بنوگے اور آپ ہی سارا جو یہ ڈسین میکنگ ہے نا میری بیٹی کے ساتھ آپ ہی کرو گے تو اس طرح سن کی شادی ہو جاتی ہے وہ حسی فشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں سے سبب کہ آپ نے کہا کہ اچھی بیٹی جو ہوتی ہے با جی یہ میری بیٹی کو ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے نا جو بھی ہوتی ہے کچھ بھی ہوتی ہے نہیں بھر چلیا کیا کچھ بھی ہوتی ہے جو بھی انکل ہوتی ہے جو بھی باستان سلامت ہوتی ہے نا تو ان کی جو جو سب سے بڑی بیٹی ہے مطلب جن کو وہ وہ بھی لانا نشاتے اور اس سے لارنی کرتے تو وہ وہ بڑی اچھی ہوتی ہے نہیں اس کا سٹوری کا لیسن ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو دل لینا وہ اچھا ہونا چاہیے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ خوبصورت ہیں تو آپ کا اندر بھی خوبصورت ہو باستان سلامت نے یہ سمجھا تھا نا کہ میری بیٹیاں بڑی پیاری ہیں اور یہ جو ان کا دل بھی بڑا اچھا ہوگا اور میری کیر بھی کریں گی تو دوسرے نمبر پہ چاہے آپ باستان ہیں یا کسی کی بیٹی اور وہ لڑکی چوہ چاروں تھی ان کی ہاں سے شادی ان کو نکال دیتی ہے نا محل سے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نکل جائیں یہاں سے کیونکہ وہ اپنے باپ کا جو ہے نا وہ مان نہیں نا رکھتی ان کے کپڑے ان کو کچھ بھی نہیں دیتی کپڑے تو میری جاتے ہیں لیکن ان کو باپ کی پھر محبت نہیں نا ملتی پھر وہ چھوٹی کو ساری زندگی کے لیے ملتی ہے بادشاہ سلامت کیونکہ وہ کہتی ہے صرف مجھے ماباب دنیا میں صرف مالا دولت نہیں نا زائنہ جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ بھی اہم ہوتے ہیں نا ماما بابا کی حدمت کرنا تو کسی کسی کے نصیب میں ہوتا نا تو انہوں نے تو خود رسائٹ کیا کہ ہم نے نہیں کرنی وہ چاہتی تھی کہ ہم عیش کریں ہم ہر وقت گھومتی پھرتی رہیں تو اس نے یہ جو شہزادی ہوتی ہے اس کو شوق ہوتا ہے کہ اس کے بابا اس کے پاس نے جس کو نہیں پیار کرتے ہیں اس کو بھی پیار کرنا چاہیے جس کو پہلے پیار کرتے ہیں جس کو بھی پیار کرنا چاہیے بالکل ٹھیک مطلب آپ کو سب سے پیار کرنا چاہیے جس کو نہ پیار کرتے ہیں اگر وہ گندی ہو اس کو پھیر بھی اچھا پیار کرنا چاہیے اگر وہ گندی ہو اس کو پھیر بھی اچھا پیار کرنا چاہیے اگر آپ کی پونی کر دوں یہ میری دوست جو تھی مس tuning ہزای میں